پہلے سوکھا اور پھر طوفان و بھاری برسات نے بلاسپور زلہ کے باغوانوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے گور طلب ہے کہ فروری کے مہینے میں بہت ہی کم بارش ہونے کے بعد اب اپریل و مائی کے مہینے میں طوفان و برسات کا دور جاری ہے جس کا سیدھا اثر باغوانوں کی پیداوار پر پڑھ رہا ہے اور ان کی فصل برباد ہو رہی ہے ادیان ویبھاگ بلاسپور کے اپنے دیشت ڈاکٹر مالا شرمہ کا کہنا ہے کہ زلہ میں قریب چیاسی سو ہیکٹیر زمین پر باغوانی کی جاتی ہے اور ورش دو ہزار بائیس تیس میں چیالی سو میٹرک ٹن فلو کا اتپادن ہوا ہے مگر اب موسم کے بدلے میں جواز نے باغوانی کے ایک شیطر کو کافی پربھاوت کیا ہے اور اس بار زلہ کے باغوانوں کا ایک کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان آنکھا گیا ہے ہمارا جو بلاسپور زلہ ہے اس میں ہمارے زیادہ سر ٹروپیکل ایریا ہے تو یہاں پہ ہمارے مکھے تچھو مین کروپ جو لگا جاتے ہیں مینگو لیچی ہو گیا سٹرس فروٹ ہو گئے اور انار تیادی یہ لگایا جاتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے سٹون فروٹ پر آئے بھی وہ کم ماترہ میں لگایا جاتے ہیں تو اگر میں جیلا کی بات کروں تو جیلا میں ہمارے جو ایریا ہے اس کے فلوں کے انتقاط وہ لگ بک چھاسی سو ہیکٹیر ہے جو ہماری بائیس تیس کی ریپورٹ ہے اور ہماری لگ بک پروڈکشن چھالی سو ایمٹی ٹرن کے قریب ہوئی تھی پچھلے سال کی جو پروڈکشن ہے تو اس سال بھی ہمارا آنیر تھا جیسے اگر مینگو کی بات کرنے تو آنیر تھا مینگو میں لیکن یہی کہ جیسے پہلے پیچھے سوکھا پڑتا رہا کافی اور اب جو بے موس میں بارشیں ہو رہی ہیں تفان آ رہے ہیں تو اس کی ویسے کافی نقصان ہوا ہے جیسے پورا جیلا کا جو ابھی تک ہمیں لاؤس ریپورٹ کیا ہے ان چیزوں کی آفداؤں کے وجہ سے تو وہ کوئی ایک کروڑ کے قریب ہم نے ابھی تک ریپورٹ کیا ہے وہ قوالیٹی اور قوالیٹی کا لاؤس جو ہے اور ابھی جو کل ابھی بیچھلے کل بھی جو ابھی تفان آ رہا آیا تو اس کی بھی ریپورٹ ہم نے اپنے جو فیلد ادھیک آ رہی ہے ان کو بولا تو وہ بھی ریپورٹ بھی تیار ہو جائے گی ہماری کتنا لاؤس ہے تو یہ جو ہے ہم پھر اپنے ڈریکٹیٹ میں یا یہاں پہ مجیلا مکھالے میں بھی یہاں پہ ہم سمیٹ کریں گے ریپورٹ تو اس کے بعد جیسے ہمارے ڈی آر ایف جو نیائے ڈی آسٹر کی جو سکیم ہے ڈی آر ایف ہے اس ڈی آر ایف ہے اس میں جو ہمیں فنڈز ملتے ہیں اس کی پروپوزل کے حساب سے اور جو اس کے نارمز ہیں اس کے حساب سے ہم لوگوں کو بہت دیں یا جو بھی سکیم پروپوزل ہوتی ہے اس کے حساب سے رہت دے سکتے ہیں وہیں بلاسپور کے پرباوت باغوانوں نے بھی پردیش سرکار سے مانگ کی ہے کہ اس بار بے موسکمی آبدہ کے چلتے جو نقصان انہیں ہوا ہے اسے لے کر جلت ہی معافظہ دیا جائے تاکہ اس پریشانی کے سمیں انہیں کچھ رہت مل سکے جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ جو بھی تھوڑا بہت لگ بگ ایک پرسینٹ یا دو پرسینٹ بچا ہوا تھا وہ کل جو تفان اور آنڈی جو مطلب اور اسے اولہ برشتی جو ساتھ میں ہوئی اس میں ہمارا ٹوٹل آم ختم ہو گیا اور آج آم کے بھٹے پر ایک بھی آم نہیں بچا ہے ہمارے بات تو سرکار سے آگرہ رہے گا کہ اس کا تھوڑا سا سربیکشن کروا کے اور کسانوں کو کچھ نہ کچھ ہیلپ جائے